مارکٹ میں پچیس سو وی اے اور چو بیس وولٹ کے سولر انویرٹر آپ کو کافی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور سبی انویرٹر کے اندر آپ کو الگ لگے ٹیکنیکل سپیسیفک ایسل ہیں الگ لگے فیچر دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں پر اتنا سارے کمپنیان ہونے کے قارنے کافی کمپنی یا اپنی انویرٹر کے اندر کوشٹ کرٹنگ کے لیے یا تو اس کی بلڈ کوالٹی کو کم کر دیتی ہے یا اس کی پینل کپیسٹی کو کم کر دیتی ہے اس کے علاوہ کافی کمپنیوں کے جو سولر انویرٹر ہیں اس کے اندر آپ کو الیمونیون وائنڈنگ والا ٹرانسفورمر بھی ملتا ہے جس کے قارن انویرٹر کے ایفیشنسی کم ہوتی ہے ساتھ ہی آپ کے انویرٹر کی لائٹ بھی کم ہو جاتی ہے تو یہاں پر ان سبھی جوزوں سے اوپر ہٹ کے آسپاور کمپنی نے اپنا سولر پی سیو لونز کر دیا ہے یہ ان کا روبر سریز کا پتچیس سو وی ای لوڈ کپیسٹی کا اور ٹونٹی فور ووڈ کا سولر انویرٹر ہے تو یہاں پر اس کے اندر آپ کو ملتا ہے ہائی کوالٹی کا کوپر وائنڈنگ والا ٹرانسفورمر جس کے قارن اس کی ایفیشنسی ہائی ہوتی ہے ساتھ ہی اس کی لائف زیادہ ہوتی ہے اور جو اس کا پاور پیکٹر ہے وہ 0.8 ہوتا ہے یعنی کہ پتچیس سو وی ای کے انویرٹر پر دو کلی ووڈ تک کا لوڈ اپ چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ آسپا اور کمپنی جاری جاتی ہے ایپیوڈی ٹیکنولوجی کے سولر چارج کنٹرولر کے کارڈ یہاں پر پہلے ہی مارکٹ کے اندر ان کے ہائی کوالٹی کے ایپیوڈی ٹیکنولوجی کے سولر چارج کنٹرولر ملتے ہیں جس کے اندر آپ کو کافی زیادہ فیچر ملتے ہیں تو یہاں پر میں نے بھی کافی ان کے سولر چارج کنٹرولر کو ٹیسٹ بھی کیا ہے پرفیشنلی یوز بھی کرتا ہوں اور ابھی ان کے high quality solar inverter بھی مارکٹ میں آ چکے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلی بات کرتے ہیں technical specification کی اس کے بعد میں بات کریں گے اس کے فیچرز کے بارے میں تو یہاں پر یہ solar inverter آپ کو 25V load capacity کے ساتھ میں ملتا ہے یعنی کہ 2kg وٹ کا load چلا سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو high quality کا ability technology کا solar charge controller ملتا ہے جس کی efficiency 98.9% ہے تو آپ اس سے اندازہ لیں آ سکتے ہیں کتنا highly efficient solar charge controller اس کے اندر دیا گیا ہے تو اتنا high quality کا solar charge controller اس کی ویو سی 140V دی گئی ہے تو یہاں پر اس اندر کے در ایک اور مزیدار بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر 100V تک کی ویو سی کے solar panel کو connect کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر 25V کے پینل لگا پائیں گے اگر آپ 140V کی ویو سی کے پینل کو connect کرتے ہیں تو آپ دو کلو ورٹ کے پینل connect کر پائیں گے تو یہاں پر موشٹلی ہمیں 50V کی ویو سی والے بائی فیسل تیکنولوجی کے solar panel ملتے ہیں تو یہاں پر ویسے تو مارکٹ کے اندر آپ کو 500V تک کی بھی پینل مل جاتے ہیں بائی فیسل تیکنولوجی میں تو اگر آپ ان پینل راو پیو کرتے ہیں تو دو دو کی سیریز بنا کر اس کے اوپر لگانے پڑیں گے تو ایسے میں آپ لگ بگ 200V تک کی پینل connect کر سکتے ہیں اگر آپ 25V تک کی پینل اس کے اوپر connect کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 410V کے 6 پینل دو دو کی سیریز بنا کر اس کے اوپر crack کرنے پڑیں گے تب ہی آپ لگو 2500V کے پینل اس پر لگا پائیں گے اس کے علاوہ اس کے اندر 4A سے لگر 20A تک کی grid charging ملتی ہے جسے user اپنی ضرورت کے انسار کمیہ زیادہ کر سکتا ہے دوسرا اس کے اندر grid charging کو enabled disable کا option مل جاتا ہے جو بھی کافی اچھا بیچر ہے جس سے بزلی کا رہتی ہے ایک بار آپ کے بیٹری فلی چارج ہو جاتی ہے اس کے بعد میں یہ grid سے zero پاور کنجیو کرتا ہے اس کے بعد بات ہے دوسرا 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 آٹپوٹ یہاں پر انیوٹر کے اندر جو پیور آٹپوٹ والے بھی ہے اس میں بھی آپ کو کچھ کچھ noise دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن یہاں پر اس انیوٹر کے اندر DSP کنٹرولر کا یوز گیا گیا ہے اس لیے یہاں پر آپ بلکل noise pre operation دیکھنے کو ملنے والا ہے اگلا فیچر ہے کسٹمر کنٹرول اور grid charging on off تو یہاں پر اگر کسٹمر اپنی grid charging کو enable and disable دیسیوی کرنا ہے اس کے نہیں کافی اچھا فیچر یہ دیا گیا ہے اس اگلا فیچر ہے large multi functional LCD front panel display جس کے اوپر آپ کو ساری کی information دیکھنے کو ملتی ہے سسٹم کی اور سولر پینل سے آنے والی پاور کی بھی اور جب کسٹمائز کرتے ہیں تو وہ بھی دیسپلی کے اوپر آپ کو دیکھ جاتا ہے اس اگلا فیچر ہے 3 soft panel all function control switches جن کی مدد سے آپ بڑی آسانی سے اس کے اندر سبھی پیرامیٹر کو کسٹمائز کر سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک کسٹمر کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے تو پیرامیٹر کو سٹ کرنا پڑتا ہے دیوائس جس کا مطلب ہے کہ کسٹمائز 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 دیئے جاتے ہیں جن کے مدد سے آپ اس کے اندر بیٹری کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو ایسا اس سیسٹم کے اندر کسٹمائز کسٹمائز گئے ان کے مدد سے کر پائیں گے اگلا فیچر ہے ملٹی سٹیج سمارٹ سولر چارج جیسے کہ پتا ہے سولر انوارٹر کے اندر ہمیں تین ترہی چارج دیکھ ملتی ہے دلک اوبزور فلوٹ یہ تین ترہی چارج اندر ملتی ہے تو یہاں پر اپنی جنگلت کے انصار ان تین ہی چارج سٹیج کو کسٹمائز کر سکتا ہے اور اپنے بیٹری بیک اپ بیٹری کی لائک کو بڑھ سکتا ہے اس کے بعد اگلا فیچر ہے کسٹمائز ایزی سولر اینڈ گری موڈ تو یہاں پر اگر آپ اپنا بیزر کم کرنا چاہتے ہے تو پر پر رکھ سکتے ہیں جیسے جاتا ہے جیسے موڈر یا سمر سیول پمپ جیسے اکران کو چلانا پڑتا ہے تو وہاں پر سرج لوڈ ہوتا ہے تو اس کو ہیڈل کرنے چاہیے انویٹر ہی اچھا ہونا چاہیے تب ہی اپ ویسے لوڈ کو چلا سکتے ہیں تو اتنے سارے فیچر آپ کو اندر دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ اس بات سے انتازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یونک پروڈک آسا پارو کمپنی کی طرف سے آیا ہے پرائس کی پرائس مارکٹ کے اندر رہنے والا ہے 29 ہزار روپے تو ملتے والے سکتے ہیں مارکٹ کے اندر اسی کپیشٹی کے ساتھ میں اور بھی کافی کم دنیو مل جاتے ہیں تو آج کی سوال ہو تو ویڈیو کمنٹ کریں ویڈیو پس لائک کریں ساتھی ایمار جنل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب ساتھ بیل ساتھ